علف لام میم ایک ایسا لفظ ایک ایسا قرآنی وظیفہ کہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگر آپ کو پتا چل جائے کہ علف لام میم پڑھنے سے کیا کچھ مل جاتا ہے وہ بھی ایک دن کے اندر اندر بڑی سے بڑی حاجت بڑی سے بڑی مرادیں اللہ پاک کے حکم سے پوری ہو جاتی ہیں اور کوئی ایسی پریشانی ہو بچے بچیوں کے اچھے رشتے نہ آتے ہو رشتوں کی ایسی لائن لگے گی میرے بھائیوں اور میری بہنوں آپ خود پڑھ لیں یا بچیاں خود پڑھ لیں بچے خود پڑھ لیں بھائی پڑھ لیں جن کے رشتوں کا مسئلہ ہو بہنیں پڑھ لیں جن کے رشتوں کا مسئلہ ہو اکثر میری بہنیں کہتی ہیں اچھے رشتے نہیں آتے من پسند رشتے نہیں آتے وہ لوگ پڑھ لیں کرزوں میں ڈوبا ہوا شخص بال بال کرزوں میں ڈوب چکا ہو ایک بار زندگی میں اس وصیفے کو پڑھ لیں فضائف اور عمال آپ کے ایک طرف اور علف لا میم کا یہ عمل ایک طرف زندگی بھر ناکامی نہ رہے گی ساری زندگی دعائیں دوگے وہ عمل تمہیں بتلاؤں گا اور تو اور وہ لوگ جن کے گھروں میں اس وقت فاکو کی نوبت آ چکی ہے علف لا میم کا وظیفہ اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے اس وقت پڑھنا ہے ایسا عمل بتاؤں گا کہ تنگ دستیاں پریشانیاں دور ہو جائیں گے کسی کو لاکھوں بھی دوگے نا کروڑو تو بھی شاید کوئی تمہیں یہ عمل نہ بتائے دنیا کا ایسا پاورفل ترین عمل آج تمہیں دے کر جاؤں گا ہر بیماری جسم کے کونے کونے سے بڑی سے بڑی بیماری دور ہو جائے گی جسم کے کونے کونے سے کوئی ایسی بیماری ہو لا علاج بیماری کے ڈاکٹروں تک نے جواب دے دیا ہو علاج کروا کروا کر تھک چکے ہو اب میرے ساتھیوں بھائیوں بہنوں آج تمہیں ایسا عمل بتاؤں گا جو بیماریوں کا خاتمہ کر دے گا میاں بیوی میں جھگڑے ہیں نفرتے ہو گئی ہیں علیدگی ہے دوریاں پیدا ہو چکی ہے اس عمل کو پڑھ لینا ایسی محبت پیدا ہوگی دلوں میں آپس میں بیوی پڑھ لے تو شوہر اس کا گلام بن جائے گا شوہر پڑھ لے تو بیوی اس کی گلام بن جائے گی کوئی دعا نہ مانگو بس اس عمل کو پڑھو اور پورا طریقہ کار بتاؤں گا کی کون سے لوگ اس عمل کو کس طریقے سے پڑھیں ہر مسئلے کو لے کر ہر مسئلے کے لیے الگ طریقہ ہے علف لا میم کو پڑھنے کا اور آخر میں رزق اور دولت کی بارش کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا کوئی کرزوں میں ڈوبا ہوا شخص ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگر اس ویڈیو میں کوئی کرزوں میں ڈوبا ہوا شخص ہے تو وہ علف لا میم کا عمل صبح جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے صبح آنکھ کھلتے ہی اس نے علف لا میم کا یہ عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں کچھ بھی کھائے پیے بغیر اس طرح پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے ایک مرتبہ دروشریف پڑھنا ہے کرزوں سے فوری طور پر شام تک چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے ہر مسئلے کے لیے اس عمل کو پڑھنے کا طریقہ کار بتاؤں گا پہلے کرزدار سن لیں مطلب جو کرزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ سن لیں جن کو کرزداروں نے پریشان کیا ہوا ہے جن پر لاکھوں کروڑوں کا کرزہ ہے وہ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں آپ نے صبح جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ دروشریف پڑھنا ہے مطلب ایک بار دروشریف پڑھ لیں کوئی سبھی درودِ ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں صل اللہ علیہ محمد پڑھ لیں آپ نے کیا کرنا ہے دروشریف پڑھ لیا تو فوراں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھنا ہے اور آپ نے اکیس مرتبہ الیف لا میم اسی طریقے سے پڑھنا ہے تعداد کمی پیشی نہ ہوں روزانہ صبح میں بھی پڑھ سکتے ہیں کرزوں کے لیے ایک دن پڑھ لیں گے ضرورت نہ پڑھے گی آخر میں درود پاگ پڑھ لیں بس اور دعا مانگیں اللہ پاک میری کرزوں سے مجھے چھٹکارہ مل جائے اور جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگ لیں لیکن کرزوں کے لئے اس عمل کا طریقہ کار یہ ہے اب وہ لوگ سن لیں سیکنڈ نمبر پر کوئی بیوی اور شوہر بیوی اپنے مائے کے میں ہے شوہر اپنے ماں کے گھر ہے یا دونوں میں علیدگی ہے اب بیوی چاہتی ہے پڑھنا کہ شوہر اس کے قریب ہو جائے یا شوہر چاہتا ہے پڑھنا دونوں کا طریقہ کار ایک ہی ہوگا کس طرح پڑھنا ہے آپ نے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پوری نماز کمپلیٹ کر لیں جہاں نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک مرتبہ جہاں نماز پر بیٹھے بیٹھے مغرب کی نماز کے بعد میان بیوی آپس میں قریب لانے کے لئے ایک دن کا عمل ایک گھنٹے میں شوہر گلام بن جائے گا ایک گھنٹے میں شوہر پڑھے گا تو بیوی اس کی گلام بن جائے گی ایسا عمل بتاؤں گا آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے مغرب کی نماز ادا کی جہاں نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے پوری نماز کمپلیٹ کی سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ دروشریف پڑھنا ہے کتنی بار ایک بار دروشریف پڑھنا ہے اور پھر فوراں آپ نے دروشریف پڑھتے ہی کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے پورے سو مرتبہ اور آخر میں درود پاک پڑھ کے تصور میں شوہر پڑھے تو اسی وقت آخر میں چیسے ہی درود پاک پڑھ لے شوہر بیوی کا چہرہ تصور میں لائے اور اس پر تین بار فوق مار دے اور بیوی پڑھے تو آخر میں شوہر کا چہرہ تصور میں لائے اور شوہر پر فوق مار دے شوہر بھاگتے ہوئے تمہارے قدموں میں گرے گا اور شوہر پڑھے گا تو بیوی بھاگتے ہوئے گی ایسی محبت پیدا کرنے والا عمل آپ نے نہ کیا ہوگا علف لام میم کا اب وہ لوگ جن بہنوں کے یا بھائیوں کے اچھے رشتے نہ آتے ہوں رشتوں کی اس عمل کو پڑھتے ہی لائن لگ جائے گی رشتوں کا ایک ایسا سلسلہ بن جائے گا کہ حیران رہ جاؤ گے آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے جس دن چاہے اس عمل کو پڑھ سکتے ہو کوئی وقت کی ٹائم کی پابندی نہیں اچھے رشتوں کے لیے میری بہنیں میرے بھائی دونوں کا طریقہ کارے کی ہے بیٹھ جائیں جب دل کرے پڑھنے کے لیے سکون سے بیٹھ جائیں چاہے گھر میں بیٹھیں گھر میں بیٹھ جائیں تو بہت بہتر ہے بجائے اس کے باہر کہیں پڑھیں گے تو گھر میں توجہ زیادہ اچھے طریقے سے دے پائیں گے سکون سے اتمنان سے بیٹھ جائیں اچھے رشتوں کے لیے آپ نے سب سے پہلے علف لام میم کا یہ عمل کس طرح کرنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے اچھے رشتوں کے لیے آپ نے سب سے پہلے سکون سے بیٹھ گئے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کوئی سب ہی درود ابراہیمی پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیا جتنی بار بھی پڑھ لیا اپنے ایک مرتبہ درود پاک کوئی سب ہی پڑھ لیا تو اب آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم گیارہ بار پڑھیں پھر دوبارہ اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم گیارہ بار پڑھیں تیسری بار ریپیٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گیارہ مرتبہ پڑھ لیں آخر میں درود شریف پڑھیں دعا مانگ لیں اللہ پاک جو میں چاہتی ہوں مجھے میری من کے پسند کا رشتہ مل جائے جیسا میں چاہتی ہوں جیسا مجھے رشتہ چاہیے ویسا مجھے رشتہ میرے مولا عطا کر دے میرے بھائی جو ہیں وہ ان کی جو خواہشوں جیسا رشتہ چاہتے ہوں رشتوں کے لئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اب آپ کو میں بتا دوں جو بہن بھائی جن کے گھر میں تنگ دستی ہے پریشانی ہے مالی پریشانی ہے گھر کھالی ہے دکان کھالی ہے کنگال ہو چکے ہیں فقیر ہو چکے ہیں دولت کو آسمان سے اپنے اوپر برسنا دیکھنا چاہتے ہو برساتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو دولت کی ریل پیل چاہتے ہو کہ ایک منٹ بھی دیر نہ ہو یہاں وظیفہ پڑھیں وہاں دولت کی ریل پیل لگ جائے ساری کی ساری تنگ دستیاں پریشانیاں دور ہو جائیں رزق دولت ایسے آپ کو ڈھونڈے جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے رزق اور دولت کا مسئلہ اس وقت ہر بندے کا بنا ہوا ہے ہر دوسرا شخص اس وقت پیسوں کی تنگی کی وجہ سے مالی پریشانی کی وجہ سے شدید مشکلات میں ہیں تو رزق اور دولت کے لیے جو بندہ چاہتا ہو کہ پیسوں کی ریل پیل ہو جائے گھر میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے میں نے علیف لامیم کا وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جب بھی کسی کو بتایا یا کسی بھی مسئلے کے لیے اس کا ایک طریقہ کار الگ ہوتا ہے جب بتایا ساتھیوں بہیوں بہنوں لوگوں کی زندگیاں دولت سے بھر گئیں لوگوں نے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں کہ واقعی میں آپ نے ہمیں سچے عمل بتایا ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے دولت اور رزق کے لیے اس کے علاوہ جس بندے کا جو مسئلہ ہو اس کے لیے میں نے کرزوں میں ڈوبا ہوا شخص ہو میاں بیوی کا جھگڑا ہو اچھے رشتوں کے لیے تین مسائل کا حل اور ان کا طریقہ کار میں نے بتایا آپ کو اب چوتہ مسئلہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت پیسہ نہ ہونے کی بجا سے اور اس کے بعد بیماریوں کے لیے بھی آپ کو بتاؤں گا آپ نے رزق کی تنگی کے لیے اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے فجر کی نماز آپ کو لازمی پڑھنی ہے ایک دن کا عمل کر لیں فجر کے بعد میرے کہنے پر پندرہ سے بیس سیکنڈ لگیں گے اس چھوٹے سے عمل کو پڑھنے میں دولت کی ایسی بارش تم نے کبھی زندگی میں نہ دیکھی ہوگی ایسا طوفان دولت کا ساری زندگی وصائف پڑھ لو ساری زندگی عبادات کر لو نوافل پڑھ لو نمازیں پڑھ لو اس سے بہتر عمل اگر تمہیں مل جائے تو پھر مجھے کہنا یہ وہ عمل تمہیں دے کر جانے لگا ہوں ساری زندگی دعائیں دو گے ساری زندگی کے تمہارے وصائف اور نمازیں عبادات ایک طرف اور آج کا میرا تمہیں بتلایا ہوا دولت کا بادشاہ عمل ایک طرف اس عمل کو معمولی نہ سمجھئے گا یہ عمل تمہاری تقدیر کے بند دروازوں کو کھول کر فوری طور پر رزق اور دولت کا بندوبست کروا دے گا یہ عمل وہ عمل ہے دوستو ساتھیوں بھائیوں بہنوں لاکھوں لاکھوں لوگ پڑھ کے کامیابی حاصل کر چکے ہیں کہ جس کو دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ پڑھ کے اپنی حاجت اور مرادوں کو پورا کر چکے ہیں میرا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے میں نے اپنی مشکل وقت میں مالی پریشانی میں جب بھی اس عمل کا سہر علیہ اللہ آباق نے میری قیب سے مدد کر دی فجر کی نماز کے بعد آپ نے رزق اور دولت کی بارش کا یہ عمل علف لا امیم کا اس طرح کرنا ہے کہ پوری فجر کی نماز ادا کر لی آخری رکعات میں سلام فیڑتے ہی پوری نماز کمپلیٹ کر لی تو سلام فیڑا اب اتعیات کی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے کوئی سا بھی درود پاک یاد ہو ایک بار پڑھ لیں درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں جو بہتر لگے صرف ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے کوئی سا بھی اور فوراں درود پاک پڑھتے ہی آپ نے اب پہلا وصیفہ کمال کا وصیفہ طولت کا بادشاہ وصیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو فوراں بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لا میم علیف لا میم علیف لا میم تینتیس مرتبہ تھرٹی تھری ٹائم آپ نے علیف لا میم پڑھنا ہے تیس اور تین مرتبہ فجر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور آپ نے علیف لا میم تھرٹی تھری بار پڑھا اور آخر میں درود شریف پڑھ کے اپنی رزق روزی کے لیے دعا مانگیں پیسوں کی تنگی کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ پاک مجھے گیب سے رزق عطا کر دیں میری کھالی جھولی کو بڑھ دیں مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے مجھے عطا کر دیں جو رزق کے مسئلے ہوں تنگی ہو مالی پریشانی اس کے لیے خوب ساری دعا مانگیں اب آخر میں بتا دوں کہ جس بندے کی بیماری ختم ہونے کا نام نہ لیتی ہو اس وقت ہر بندہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں کسی نہ کسی بیماری میں پریشانی میں الجھا ہوا ہے تو بیماریوں کو اور پریشانیوں کو ختم کرنے والا چاہے ذہنی بیماری ہو چاہے جسمانی بیماری ہو کوئی بڑی سے بڑی بیماری ہو نظرِ بد ہو مشکلات ایسی ہو کی ختم ہونے کا نام نہ لیتی ہو کوئی ایسی مشکل پریشانی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے جسم کے کونے کونے سے اب جو عمل بتاؤں گا یہ آپ کے علف لام مم کا جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو دور کر دے گا جسم کے کونے کونے سے بدنظری کا خاتمہ کر دے گا زندگی سے پریشانیوں کو فوری طور پر ختم کر دے گا آپ نے رات کو بستر پر لیٹ کر جب سونے لگو تو اپنے بستر پر لیٹ کر आप نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو پڑھنا ہے بلکل سونے کے لیے تیار ہو جب آپ نے بستر پر لیٹنا ہے اور اس عمل کو پڑھنا ہے آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ دروشریف پڑھنا ہے اور فوراً آپ نے دروت پاک پڑھتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور پڑھنا شروع کرنا ہے ılar 313 مرتبہ gemeinsam 313 مرتبہ پڑھنا ہے اب سنیے گا بات اور جب تین سو تہرہ مرتبہ علی فلا میم پڑھ لیں تو آخر میں درود پاک پڑھ کے کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے گا آخر میں درود شریف پڑھ کے آپ نے جب آخر میں درود پاک پڑھ لیں تو آپ نے فوری طور پر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر فیر لینا ہے اور خوب سارے دعائیں مانگنی ہے جو بیماریاں ہوں جو پریشانیاں ہوں اس کے لیے دعائیں مانگتے مانگتے ہیں آپ نے آخر میں درود پاک لازمی پڑھنا ہے اور سوچانا ہے ان تمام مسائل کے لیے اگر یہ تمام کے تمام کسی بھائی کے ساتھ مسائل ہوں تو ان تمام کے تمام عمل کو وہ ایک ہی دن میں پڑھ سکتا ہے کوئی پابندی نہیں کسی کا اگر ایسا مسئلہ ہو روزی کا مسئلہ بھی ہو بیماری کا مسئلہ بھی ہو کسی کا میاں بیوی کا جھگڑا ہو کسی کے شادیوں کا مسئلہ ہو کرزوں کا مسئلہ ہو اچھے رشتوں کا مسئلہ ہو تو وہ لوگ جتنے طریقے بتائے ایک ہی دن میں ان طریقوں پر مختلف وقتوں میں عمل کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھے لگی ہو عمل کی اجازت کے لیے تین کام آپ نے لازمی کرنے ہیں اپنا نام کومنٹ میں ضرور لکھئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کر دینا ہے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے فی آمان اللہ